پیش خدمت ہے عالی جناب پردیت نفھاڑکر کا مقبول کولم جسے مراتھی کے مشہور لوگ گیتوں سے اردو میں تدرمہ کیا جا رہا ہے آج کی یہ باروی قسط ہے اس میں مراتھی کے مشہور نغمہ نگار نادھو مہانور کی لکھی گئی لاؤنی جسے لطمونگشکر نے پیش کیا ہے وہ پیش خدمت ہے انوان ہے لاؤنی ڈھولک کی تھاپ اور رقص کا انوخہ سنگم ہے آئیے آج ہم ایک لاؤنی سناتے ہیں لاؤنی مراتھی شائری اور موسیقی کی ایسی سنف ہے جو پورے مہراز میں بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے لاؤنی لفظ لاونیا سے ماخوز ہے جس کے معنی خوبصورتی ہے لاؤنی روایتی مراتھی گیت اور رقص کا ایک ایسا انوخہ سنگم ہے جو خاص طور پر دھولک کی تھاپ پر پیش کیا جاتا ہے لاؤنی عام طور اپنی تیز رفتار ڈھولک کی تھاپ سر اور تال کے لیے مشہور ہے لاؤنی نے مراتھی لوگ ٹھیٹر کو فروغ دینے میں اور مراتھی کلچر اور عدد کو عوام تک پہنچانے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے مہاراست میں عام طور پر ٹھیٹر گھوپس کی اداکارائیں نو گز لمبی ساریاں پہن کر لاؤنی پیش کرتی ہیں یہ گانا عام طور پر تیز رفتار ڈھولک یا تال پر گایا جاتا ہے مجھے کاشتکاری نے ایسا پیار دیا ہے ایک دوجہ سے ہمیں ایسی محبت ہو گئی ہے کہ خوشی اور گم کے ہر لمحے میں ہم ساتھ رہے ہیں یہ بھی ایک لکھنے والے مراتھی کے مشہور شائر اور نغمہ نگار انڈی مہانور جنہیں نادھو مہانور یا نام دیو ڈھونڈو مہانور کے نام سے جانا جاتا ہے ان کی لکھی گئی ایک مشہور لاؤنی ہم آج ملاحظہ کریں گے مہانور نے مراتھی میں فطری مظاہر اور جنگلاتی مظاہر پر بہتری انشاعری کی ہے وہ پیشے سے ایک کسان تھے اور انہوں نے کسانی و باغبانی کے موضوع پر بھی کئی بہترین کتابیں لکھی انہیں انیس سو اکیانوے میں ملک کے اہم ترین شہری عزازوں میں سے ایک پدم شریح سے نوازہ گیا تھا انہیں ترقی پسند کسان قرار دیا جاتا تھا اور یہی ترقی پسندی انہوں نے اپنی شائری اور نغمہ نگاری میں بھی پیش کی ہے ستمبر انیس سو بیالیس میں اورنگ آباد میں پیدا ہونے والے مہانور نے گزشتہ ماہ اگست میں ہی پونے میں آخری سانس لی شائری اور نغمہ نگاری کے علاوہ انہوں نے مراتی فلموں جیسے جائت رے جائت دو گھی دونوں عورتیں اور ایک ہوتا ویدوشک یعنی ایک تھا جو کر کے لیے بہتری نغمے لکھے تھے ہم جو گانا سننے جا رہے ہیں اس لاؤنی کو موسیقی سے سجایا ہے پنڈیت ردینات منگشکر نے اور اپنی آواز سے سجایا ہے لطا منگشکر نے یہ گانا راگ پوریہ کلیان اور تھاٹ ماروہ میں ہے اسے پردے پر پیش کیا ہے لاؤنی کی بہترین رکھاسا اور ادھاکارا گلاب بائی سنگم نیرکر نے گانے میں پیش کی گئی دھولک کتھاب اور گلاب بائی کے رکس کا کچھ ایسا میل ہوا ہے کہ یہ گانا مراتی کلاسک میں شامل ہو گیا ہے اور آج بھی یوٹیوب پر اکثر زوکو شوق سے سنا جاتا ہے اب نہ لطا جی ہیں نہ گلاب بائی اور نہ مہنور جی لیکن یہ گانا ان تینوں عظیم فنکاروں کی یاد دلاتا رہے گا آئیے گانا دیکھتے ہیں میرے دل کے بادشاہ آؤ ذرا میرے پاس بیٹھو تو سہی تمہارے بغیر میری جان میری زندگی دیوانگی کی نظر ہو رہی ہے تم بتاؤ میں کیا کروں مجھے کس طرح سجنا ہے کچھ تو کہو آپ جیسا کہیں گے ویسا کروں گی پر میرے پاس بیٹھو ابھی جانے کی بات مت کروں تیاں دیشی کروں نہ دیلہ بیڑا کچھ لہ مجھے چھوڑا کہر بھلتا چھ بھلتا چھ رنگلا کاثھ لال اوٹھا اُس دن میں نے اپنے ہاتھوں سے پان کا بیڑا آپ کو دیا تھا اُس وقت آپ نے شرارتن میرا ہاتھ تھام لیا تھا میں نے اسے چھوڑانے کی کوشش کی تو میرا کنگنا ٹوٹ گیا تھا کتنا حیرت انگیز اور مسرور کرنے والا تجربہ تھا کچھ یاد ہے اُس وقت میرے لال ہوتھوں کی لالی بھی سرخ ہو گئی تھی اُس دن آپ نے مجھے محبت کی باتیں سکھائی تھی ساجن جی میں تو ویسے ہی نازک کر لی ہوں لیکن اُس دن آپ نے میرے لہو کو جو گرمایا وہ برداشت کرنے کی مجھ میں طاقت نہیں تھی می جوار نوٹیچا بھار انگ زرطار اینا ہرڈیات تمی نکا جاؤسازنا کی وانی رات پہلے ہی میں جوانی کے مدوجزر سے پریشان تھی اُس پر اب دل میں اُٹھنے والی اُمونگیں ستاتی ہیں پہلے سردیوں کے دن تھے اور تمہارے لمس سے بدن کپ کپانے لگا تھا ذهاب باتام